تو دوستو بھارت کے بیگ یانکوں کی طرف سے آج بہت بڑی اور اچھی خسکبری بھارت کے لیے آ چکی ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس خسکبری کے آتے ہی ہمارے جو دسمندیس ہیں ترکی چین اور پاکستان ان کے سارے پلان کی یہاں پر ہوا نکل چکی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ترکی کی طرف سے اپنے ایک ڈرون کو یہاں پر پچھلے سال لانچ کیا گیا تھا جس کا نام تھا برکتر ٹی بی ٹو ڈرون اور ایسے میں دوستو یہ ڈرون بہت زیادہ پاپولر ہوا تھا کیونکہ ترکی نے اپنے اس ڈرون کو یوکرین کو دے دیا تھا اور ایسے میں یوکرین نے اس ڈرون کے جلیے رسیہ کی سینہ کو کافی زیادہ پریشان کیا تھا اور دوستو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس سمعے پر رسیہ کی سینہ کو اس ڈرون نے پوری طرح سے لاچار کر دیا تھا کیونکہ یہ ڈرون اکثر رسیہ کی چلتے ہوئے سینہ پر اوپر سے بم برسایا کرتا تھا اور دوستو یہ اس سمعے تب ہوا تھا جب رسیہ کی طرف سے وہاں پر کوئی بھی ائر ڈیفنس سسٹم موجود نہیں تھے اور ایسے میں کوئی بھی ائر ڈیفنس سسٹم نہ ہونے کی بجے سے یہ ڈرون کافی اچھے طریقے سے کام کرتا تھا لیکن دوستو جب رسیہ نے بعد میں اپنے ایڈوانس سوٹ سوٹ رینز ائر ڈیفنس سسٹم کو وہاں پر ایکٹیف کر دیا تھا تو ترکی کے اس ڈرون کی پوری طرح سے ہوا روس نے نکال دی تھی یہ خبر بھی سنی ہوگی کہ رسیہ کی طرف سے الیکٹرونک وارفیر میں 90 سے زیادہ پرسنٹ تک ان ڈرونوں کو ٹھوک دیا تھا اور تب ہی سے دوستو بھارت نے یہاں پر روس اور یوکرین کی لڑائی سے سیکھ لیتے ہوئے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا جو کہ دوستو آج بھارتی بیگیانکوں کی بجے سے سفل ہو چکا ہے اور اس کام کے سفل ہونے سے ترکی اور پاکستان کی جو بھارت کے اوپر اپنے ڈرون کے امادیم سے دواب بنا ہوا تھا اس پلان کو پوری طرح سے ختم کر چکے ہیں دوستو یہاں پر پاکستان کو بھی ترکی کا یہ ڈرون مل چکا ہے اور ایسے میں ترکی کی طرف سے جب یہ پاکستان کو دیا گیا تھا تب ہی سے ہمارے بیگیانک یہ پلان بنا رہے تھے اور ایک ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم بنانے کی طرف لگے ہوئے تھے جو کہ دوسمن سے آتے ہوئے کسی بھی ڈرون کو مار کر پلک جھپکتے ہی گرا رہے اور دوستو اسی چھتر کے انترکت بھارتیو ویگیانکونک QRSM نام کا ایک سرپیس ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم بنا کا تیار کر لیا ہے جو کہ کافی کم سمیہ میں چار دسلون سات میک کی سپیڈ سے دوسمن کے ٹارگٹ کو یہاں پر نیسٹ کر سکتا ہے اور اب دوستو یہاں پر ڈی آ ڈیو کا کہنا ہے کہ دوسمن کے ڈرونوں کی دھجیاں اڑانے کے لیے QRSM اب پروڈکشن میں جانے والا ہے اور دوستو آپ کو بتاتے کہ مہج چار سے پانچ مہینوں کے اندر یہ انڈیا آرمی کو مل جائے گا ایسے میں دوستو جیسے ہی ڈی آ ڈیو اس کو بنا کا تیار کر لے گا آرمی میں اس کو سملیت کرائے گا ویسے ہی آرمی اپنے LOC اور LAC پر بڑی ماطرہ میں اس کو ڈیپلائے کرے گی جسے دوستو بھارت ترکی پاکستان سارتی چائنا کی جو ڈرون ہیں وہ بھارتی سیما کے آتے ہی یہاں پر دوست کر دیے جائیں گے کیونکہ دوستو یہاں پر QRSM کی جو رینز ہے وہ 30 کلومیٹر سے زیادہ ہونے والی ہے اور ایسے میں QRSM 30 کلومیٹر تک کی ایریا کو پوری طرح سے سرچت رکھ سکتا ہے ایسے میں دوستو بھارت یہ ویگیاں نکونے جس طرح سے دشمندیسوں کی پلان پر پوری طرح سے یہاں پر پانی فیرا ہے آپ کا کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن